حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہتے تھے بولو مکہ میں مکہ میں رہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقراب اسم ربک اللہ جزاک اللہ شکریہ بہت بہت عبداللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے وزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے آپ علیہ السلام سے عشق و محبت کو ظاہر کرنے کا صیرت کے پیغام کو عام کرنے کا مہینہ ایک چھوٹا سا سوشل ایکسپیرمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے ہیں ہمارے کچھ بھائی یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ایدرباد کا ایک یہ بڑا مسلم آبادی والا محل لگے ہم سوال پوچھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کیا نام ہے بھئی آپ کو شجی احمد شجی احمد نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے متعلق ہم انشاءاللہ سوال کریں تو ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے سال رہے تیرا سال دو چھوٹے سے معصوم سے بچے بھی یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی سوال کرتے ہیں صیرت کے بارے میں پیٹا کیا نام ہے آپ کا زہر اچھا ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا تھا پتا ہے آپ کو بتائیے بی بی آمین بی بی آمینہ ماشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ کا نام کیا تھا بتائیے دادہ کا نام معلوم ہے نہیں چلیے کوئی بات نہیں اس محلے کے ہمارے ایک بلکل ینگ نوجوان بھائی ہیں ان سے سوال کرتے ہیں سیرت کے بارے میں دیکھتے ہیں ان کا کیا جواب آتا ہے شیخ توفیق ان کا نام ہے سیرت کے بارے میں ہم انشاءاللہ تین سوال ان سے کرنے جا رہے ہیں پہلا سوال ان سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا رضائی والدہ کا نام کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیج کیا تھی عمر کیا تھی ہمارے اور بھائی یہاں ٹھیرے ہوئے ہیں آپ کا نام بھائی محمد عرفان محمد عرفان ان کا نام ہے ہم ان سے بھی سیرت کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے دیکھتے ہیں ہمارے بھائی کیا جواب دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا عبداللہ دوسرا سوال ان سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کتنے سال مکہ مکرمہ میں رہے کتنے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جس وقت انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج اس وقت کیا تھی دو یا تین برس کے گستے دو یا تین برس کی عمر تھی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے یعنی آپ کی ولادت ہوئی ولادت کا یہ مہینہ چل رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد زندہ تھے یا نہیں تھے نہیں تھے والی زندہ نہیں تھے تیسرا سوال ہمارے بھائی سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کتنے سال میں کتنے برس میں نازل ہوئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیج اس وقت کیا تھی تین سوال ہم نے ہمارے بھائی سے کیے ہیں ایک بھائی اور ہمارے سامنے یہاں موجود ہیں بھائی کیا نام ہے آپ کا محمد یاسر محمد یاسر ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے صیرت کے بارے میں ہم ایک دو سوالات کرنا چاہتے ہیں ایک ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں ربیال اول کا یہ مہینہ چل رہا ہے صیرت کے بارے میں ایک دو سوالات آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ کا بیوی کا آپ علیہ السلام کی سب سے محبوب بیوی کا نام کیا تھا یہ معلوم ہے یہ دوسرا سوال ہم کر رہے ہیں ہمارے بھائی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام تیسرا سوال ایک اہم سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں نبوت عطا کی گئی چالیس سال میں چالیس سال میں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ کونسے صورت کی آیتیں تھیں اخراب اسم ربک اللہ جزاک اللہ شکریہ بہت بہت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی چار بیٹیوں میں کسی ایک بیٹی کا نام آپ بتائیے بی بی زینب بی بی زینب پہ انہوں نے جواب دیا ماشاءاللہ صحیح جواب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نام حضرت زینب تھا کہا رہتے تھے آپ علیہ السلام مجھو صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہتے تھے مکہ میں مکہ میں رہتے تھے چلیئے ماشاءاللہ دیکھئے ماشاءاللہ ہم نے کچھ بڑے نوجوان بھائیوں سے بھی پوچھا چھوٹے معصوم بچوں سے بھی پوچھا آپ اگر صیرت کی معلومات آپ کو ہیں تو آپ بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کچھ جوابات بہت غلط بھی دیئے گئے کچھ جوابات بہت آسان تھے صحیح بھی دیئے گئے لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی ہے اس سوشل ایکسپریمنٹ سے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اسی مقصد کے لیے زادہ مسلم اسلامی سینٹر کی طرف سے ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئیس کا سیزن ٹو شروع کیا جا ایک شاندار سلسلہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا بھی ضروری ہے آپ علیہ السلام کی سیرت کو عام کرنا بھی ضروری تو جب تک ہم جانیں گے نہیں آپ علیہ السلام کی سیرت اور سنت کو لوگوں تک بھی نہیں پہنچا سکیں گے یہ ایک بہت اچھا موقع اس مہینے میں زادہ مسلم اسلامی سینٹر کی طرف سے آپ کے پاس آیا گیا اس موقع سے فائدہ اٹھائیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئیس سے جڑنے کی کوشش کریے اگر اس کی ڈیٹیلز آپ کو پتا نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں اناؤنسمنٹ ویڈیو گے اس کو دیکھئے اس کو اچھی طریقے سے سننے کی اور سیرت کوئیس میں حصہ لینے کی کوشش کریے شکریہ